جائن ساتھیو اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو یوٹیوب پر جا کر بھارش شکتی سمچار سسکرائب کریں اگر آپ ہمارے آشرم کو اپنا سہیوک دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں ہمارا بارکوٹ بھی ہے آئے بات کرتے ہیں فلحال ہمارے دیش کی جو کہانی ہے کچھ الگ راستوں پر چل رہے ہیں وکاس کے نام پر ہمارے پاس کیا چل رہا ہے اور کیا چلنا چاہیے اس سے دور بھارت کی 130 کروڑ جنتہ کھڑی ہے کبھی راجوں مہاراجوں کا دیش ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر مغل ایمپائر کی کہانی سامنے آئی اور اس کے بعد پھر انگریز آئے انگریزوں سے بھارت واپس لینے کے لیے ابھیان چلا بھارت کو آداد کرانے کے لیے نہ جانے کتنے ہندو مسلم سیکھتائی دلیت اس آدادی کی بھیٹ چڑ گئے کہنے کو بڑا آسان سا لگتا ہے کہ بھارت آداد ہے ہم آداد بھارت میں رہتے ہیں مگر یہ آدادی کتنی مشکل سے ملی ہے یہ کتابوں کے پنوں میں کہیں اب ایک کناری رکھ دیا گیا ہے ان شہیدوں کی اس وقت کے جو لوگ تھے جنہوں نے بھارت کی آدادی کے لیے نعرہ لگایا ان لوگوں کی جو بھاؤنا تھی آداد بھارت کے لیے جو چاہت تھی جو محبت تھی وہ سب کچھ ہم نے بھولا دیا آداد بھارت کے 75 سال میں فیلال اگر کچھ 2014 کی بات کریں گے حالانکہ 2014 کے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ کچھ بہت ٹھیک نہیں تھے کسی مندر میں پوجہ کروا رہے تھے یا کسی مدید میں نماز پڑھوا رہے تھے آئی تھا بھی نہیں تھا 2014 کے پہلے والے لوگوں نے ہی جو کچھ بویا تھا وہی پیڑ اب بڑا ہو گیا ہے اور اسی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر بھارتی انتہ پارٹی ان کے اندبھک اسی پیڑ کو کٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور پیڑ آدھے سے زیادہ کٹ چکا ہے ہماردیش میں مہیگائی کی کیا حالت ہے ڈالر قریب اسی روپے پہنچنے والا ہیں آئی جن پیٹرول ڈیجل کا بھاو کم زیادہ سی این جی کتنے میں ملتی ہے اور اب کتنے میں مل رہی ہے حد تو یہ ہو گئی گھرے لوئے استعمال کے لیے جو گیس کا باتلہ ہوتا ہے ابھی دو تین دن پہلے اور پچاس روپے بڑھ گیا مہیگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور اس دیش کا ہندو مسلمان سکھ دلیت عیسائی بود سب اگر ہندو ہیں تو ہندو ہو گئے مسلمان ہیں تو مسلمان ہو گئے سکھ ہیں تو سکھ ہو گئے دلیت ہیں تو دلیت ہو گئے بود ہیں تو بود ہو گئے مگر ہندوستان ہی ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے مندر میں جاتے وقت لوگ اب سوچنے لگے ہیں کہ کہیں قریب میں کوئی داری ٹوپی والا مسلمان تو نہیں کھڑا ہے اور مسجد میں جاتے وقت بھی مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کہیں آس پاس میں کوئی بھگو داری ہندو تو نہیں کھڑا ہے یہ ہمارے دیش کا وقاس دو ہزار چودہ کے بعد بڑی تیزی سے بڑھا ہے کہتے ہیں نہ کہ ایک عورت اگر چاہے تو سوئی کے نو دیوارے گرہ دے یہی تو ہوا ہے حالکہ اس کے پہلے مابلنچنگ ایک انسان کو پچاس لوگ مل کر جان سے مار دیتے ہیں یہ مابلنچنگ کتنی ہوئی کتنے لوگ مارے گئے میری جانکاری میں تقریباً دو ازار چودہ کے بعد سے قریب قریب 35 سے 36 لوگوں کو مابلنچنگ میں مار دیا گیا اس میں 98% مسلمان تھے وجہ مرنے والا مسلمان مارنے والا ہندو ہندو کون سا جنہیں آگے رکھا گیا ہے کہ تم لوگوں کو مارو تم لڑو تم جیل جاؤ اور ہمارے بچے دیش کے باہر جا کر سکشہ حتل کریں گے اور وہاں سے آ کر تمہارے اوپر حکومت کریں گے جیسا کہ ہو بھی رہا ہے وہی بھارتین دا پارٹی کے دو طاقت ورہ نکدہ ورنیتا ہمارے دیش کے بردان منتری اور گرہ منتری دونوں خاموش ہیں اور دیش میں ہندو مسلم کے آگ بڑی تیجی سے بڑھتے چلی جا رہی ہے اور اس میں انسانوں کی جانے جا رہی ہے محمد صاحب پر ٹپنی کے بعد سے دیش کا جو حال بدلہ لوگ بدلنے لگے اس کا نتیجہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے انسان انسان کے گلے کاٹنے لگا تو یہ کیسے چلے گا کیا بھارت کو آدادی اسی لیے ملی تھی کیا ماتمہ گاندی کو گولیاں کھانی پڑی تو اسی لیے کہ بھارت کے آدادی کے پچھتروں سال کے بعد اس دیش میں انسان انسان کے گردن کٹے گا شاید بھگر سنگھ اشفاک اللہ خان ان ساروں لوگوں کے جو سپنے تھے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایمانداری سے انہیں اسی وقت پچھتروں سال کے بھارت کی پچھتروں سال تو جانے دیجئے پچاس سال کے بعد والے بھارت کی اگر کوئی ایک ویڈیو دکھا دی جاتی تو یہ لوگ بھی بھارت کی آدادی کے لیے قربانیاں نہیں دیتے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر جیسا کہ کچھ لوگوں نے اُدھو رہ ملائے تھا یہ بھی خاموش بیٹھ جاتے آج کا بھارت آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کل آپ کے بچے اور میرے بچے ہم سب ہی کے بچے وہ کون تھا بھارت دیکھیں گے راستوں پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کب تک وکاس کے نام پر یہ ہی ہمیں ملا ہے اور یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو کیا ایسا وکاس چاہیے ہم کو شاید نہیں مجھے تو نہیں چاہیے آپ کو بھی نہیں چاہیے مگر کہیں نہ کہیں یا تو آپ مجبور ہیں یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ وکاس کتنا گھا تک ہے اور جو ہمارے پاس ہے ایک ایک کر کے اس کو بیچا کشمیر میں کشمیری پنڈیت کشمیر چھوڑ کر دوسرے راجیوں میں جا رہے ہیں اس پر نظر نہیں ہے مگر اب ایک موی کا جو پوشٹر آ گیا کالی کا اب ویواد وہاں ہے وہی کام نوپر شرما والے ماملے میں دیش میں ایف آئی آر اب کالی والے ماملے میں دیش میں الگ الگ حصتوں میں ایف آئی آر تو سارے کام دھندے چھوڑ کر اب بھارت واسی یہی ایک کام کریں گے کسی کی گردن کاٹنا کسی کے اوپر ایف آئی آر کرانا کسی کے دھرم گروہ کو اپمانت کرنا تو جب یہی سب کرنا ہے تو پھر ڈیولپمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آج جو حالات ہمارے دیش کے ہو گئے اس کا جوابدار کون ہے جوابدار کو ڈھونگیے ورنہ آنے والے دنوں میں ہمارے دیش کی جو حالت ہو جائے گی ابھی سے تمالنا مشکل ہے دیش کی ستتہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں سیکورٹی ہے عام انسان کو کوئی سیکورٹی نہیں کتنی بدسی بھی ہے اس دیش کی یعنی کتوں کو جان سے مارنے پر اسٹے لے رکھا ہے اور ہم اتنا ترقی کر گئے کہ کبھی بھی انسان کو مار دے رہے ہیں وہ بات کی بات ہے کہ کس نے کس کو مار دیا کس دھارمی آدمی نے کس دھارمی آدمی کو مار دیا یا کس ادھرمی نے کس ادھرمی کو مار دیا وہ بات کی بات ہے مگر ہے تو اس دیش کا ناغرک اس طرح کی گھٹناوں کی نندہ ہونی چاہیے اور بھارت کے جو بدھ جیوی لوگ ہیں وہ اگر اب بھی نہ جا گے اب بھی سامنے نہیں آئے تو اس طرح کی گھٹنایں بڑھتی جائیں گے تو ذرا سوچ آپ اپنے بچوں کو کون سا بھارت دے رہے ہیں یا دے کر جائیں گے میں کون سا بھارت اپنے بچوں کو دے رہا ہوں یا دے کر جاؤں گا دیر ہو جائے گی بدھ جیویوں کو جاگنا ضروری ہے میں خان فقر آرم